اللہ اکبر اللہ اس جھیل اور عیسیٰ علیہ السلام کی حوالے سے جان سکیں گے میری آپ سے گزارش اگر آپ اس وقت مصروف ہیں تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو اپنے وال پر شیئر کر لیں یا جو ہے سیف کر لیں اپنے پاس اور آرام سے جو ہے یہ سات آٹھ منٹ کی ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے اس مقام کے بارے میں جانکاری ہو سکے آئیے جانتے ہیں کہ اس کے حوالے سے کس حدیث شریف میں اس کا ذکر ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں زبیر ریاض مدینہ منورہ سے سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی وسلم علی نبینا وحبیبنا محمد وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور منفرد مقام کے ساتھ جو ہے میں آپ سب کے ساتھ موجود ہوں اور یہ منفرد مقام جو ہے احوال غیہم القیامہ اور یعجوج اور معجوج اور حدیث شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی کے مطابق یہ جگہ ہے اور اس جو جھیل آپ اپنے سامنے اس وقت دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے بحیرہ یا طبریہ اور اس کا حدیث شریف میں ذکر آیا ہے کہ یعجوج اور معجوج کی قومیں جب یہاں سے گزریں گی تو اس کے جو پہلے بندے ہوں گی اس قوم کے تو اس کا سارا پانی جو ہے یک مشت تقریبا جو ہے پی جائیں گے اور اسی مطلب ہے کہ لشکر کے جب پچھلے بندے آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہاں پہ تو پانی ہوا کرتا تھا یا یہاں پہ یہ جو جھیل ہے پانی کی ہوا کرتی تھی تو آئیے آج جو ہے آپ کو اس مقام کا جو ہے وزٹ کر آتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے آپ سب کے ساتھ جو حدیث شریف میں واقعہ پورا ذکر آیا ہے عیسی علیہ السلام اور جو ہے یعجوج اور معجوج کے حوالے سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئے گا اور آپ کے لئے جو ہے کہرانی اور ایک خوشی کا جو ہے باعث ضرور ہوگی یہ مقام اس کے بارے میں آپ جب جانیں گے تو اس سے پہلے جو ہے میری آپ سب سے گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک جو ہے زبیر ریاض کو فالو نہیں کیا ہوا تو ضرور کر لیں اور اس ویڈیو کو جو ہے سب سے پہلے شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے اس مقام کو دیکھ سکیں اور یہ پیغام جو ہے ان تک پہنچ سکے تو حدیث شریف میں ذکر آتا ہے کہ جب عیسی علیہ السلام دجال کو قتل کر چکے ہوں گے تو اس کے بعد جب وہ مؤمنین کے ساتھ ہوں گے تو اللہ عز و جل ان کی طرف وحی فرمائیں گے اور کہیں گے کہ میں نے اپنے بندے جن کو میں نے پیدا کیا تھا ان کو جو ہے میں نے ازاد کر دیا ہے یا مطلب یہ جو الفاظ کی مفہوم میں بتا رہا ہوں ان کو جو ہے میں نے مطلب ہے کہ ازادی دے دی ہے تو اس کے بعد جو اللہ عز و جلد عیسی علیہ السلام کو فرمائیں گے کہ آپ جو ہے میرے جو مؤمنین عباد ہیں مطلب جو مؤمنین بندے ہیں ان کو لے کے جبل تور کے اوپر جو ہے جبل تور کے علاقے میں چلے جاؤ تو جبل تور کا جو علاقہ ہے مطلب تور سینہ کا تو عیسی علیہ السلام جو ہے وہاں پہ مؤمنین کے ساتھ تشریف لائیں گے اور پہاڑوں کے اوپر جو ہے پناہ لیں گے اور اس کے بعد جو یعجوج اور معجوج ہوں گے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے حتی اذا فتحت یعجوج ومعجوج وهم من کل حد بینسلون کہ یعجوج اور معجوج جب کھول جائیں گے یا مطلب جب کھل جائیں گے تو یہ ہر طرف سے مطلب جو راستے چھوٹے ہوں گے بڑے راستے چھوٹے راستے وادیاں پہاڑ ہر طرف سے یعجوج اور معجوج کی قومیں جس طرح بعض وقت چونکیاں نہیں ہوتی ویسے ہی یہ جو ہے ہر طرف سے نکل کے آئیں گے اس کے بعد عیسی علیہ السلام اور مؤمنین جو ہے جب محصور ہو جائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یعجوج اور معجوج جب یہاں سے گزریں گے بحیرہ یا تبریہ سے جو کہ پرستین میں آواقے ہے اس کے اوپر اسرائیل کے قبضہ ہے آپ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں اس وقت بارڈر کے اوپر تو وہ جو ہے اس کا سارا پانی جو ہے پی جائیں گے اس کے بعد ان کے جو پیچھے والے بندے ہوں گے وہ کہیں گے کہ یہاں پہ جو ہے کبھی پانی ہوا کرتا تھا اسی طرح جس جھیل سے گزریں گے جس کھیت سے گزریں گے سب کے سب جو ہے چوپٹ کرتے جائیں گے اور یہ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ نام کے ساتھ ذکر ہے حدیث شریف میں اس جھیل کا جس کی آپ آج مطلب ہے کہ وزٹ کر رہے ہیں پہلے ہم نے ایک اور حوالے سے ویڈیو ڈالی تھی لیکن آج جو ہے ہم آپ کو تاریخ کے اس حوالے سے یہ ویڈیو دکھا رہے ہیں تو اس کے بعد جب عزیزہ علیہ السلام اور مؤمنین اللہ عز و جل سے گڑا کر دعا مانگے کہ یا اللہ ہمیں ان کے عذاب سے نجات دیرا تو اللہ عز و جل یہ عجوج اور معجوج کی گردن میں جو ہے یہ جو قوم ہوگی ان کی گردن میں جو ہے کیڑے پیدا کریں گے تو یہ جو کیڑے ہوں گے ان سب میں جب پیدا ہوں گے گردنوں میں تو ان سب کی موت واقع ہوگی جس طرح ایک فرد کی موت واقع ہوتی ہے مطلب ایک ہی لحظے میں ساری کی ساری عجوج اور معجوج کی قوم یہ برباد ہو جائے گی اس کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام مؤمنین کے ساتھ نیچے اتریں گے جب بلے تور سے اور وادیوں میں آئیں گے زمین کے اوپر تو زمین میں ایک انچ کے برابر بھی جگہ ایسی نہیں ہوگی جس کے اوپر ان کی لاشیں نہ ہوں اور بدبوخ سے وہاں پہ رہنا بہت مشکل ہو جائے یہ میں آپ کو سارا حدیث شریف سنا رہا ہوں ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ حدیث شریف کون سے ہے اس کے بعد جو ہے عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دعا مانگیں گے یا اللہ ہمیں اس عذاب سے نجات دیاؤ تو اس کے بعد اللہ عزوجل ایسے پرندے شاید آج تک کس نے نہ دیکھے ہوں وہ بھیجیں گے نوی صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کی جو گردنیں ہوں گی پرندوں کی جس طرح اوٹ کی بڑی گردن ہوتی ہے ویسے بڑی بڑی گردنیں ہوں گی اور وہ یعجوج اور مجوج کی قوم ان کو اپنی چونچوں میں اٹھا کے اپنے پنجوں میں اٹھا کے اللہ عزوجل کی حکم سے ایک ایسے مقام پر لے کے جائیں گی اور دور مطلب ایک مؤمنین سے پھینک دیں گے اس کے بعد اللہ عزوجل بھارش بھیجیں گے اور ایسی بارش ہوگی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کوئی گھر بھلے وہ پتھر کا ہو یا وہ اون کا ہو مطلب بال کا ہو بالوں سے بنا ہوا گھر ہو جس طرح کپاس وغیرہ ہوتی ہے یا جو ہے مطلب جس طرح لکڑیوں سے گھر بنتے ہیں کوئی بھی گھر ہوگا نہیں بچے گا اس بارش سے اور یہ بارش جو ہے زمین کو ایسا صاف کرے گی جس جیسے شیشہ جو ہے مطلب میراہ جیسے آپ دیکھتے ہیں شیشہ دیکھتے ہیں ویسے جو ہے ساری کی ساری زمین صاف ہو جائے گی اس کے بعد جو ہے مؤمنین مطلب ہے کہ بہت پیاری زندگی گزارے گئے اس دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ جو یعجوج اور مجوج کے بعد کا زمانہ ہوگا اللہ پاک زمین کو حکم دیں گے کہ اپنی برکتیں جو ہے واپس لٹاؤ تو اس کے بعد جو ہے کہتے ایک انار کا دانہ ایک انار کا دانہ اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے چھلکے کے نیچے جو ہے مطلب لوگ سایا مطلب جس طرح دھوپ سے بچنے کے لئے سایا کرتے ہیں تو ایک چھلکے سے جو ہے اس طرح اپنے اوپر سایا کیا کریں گے اور ایک انار جو ہے پوری کی پوری جو ہے مطلب جو قوم ہوگی اس کو کافی ہوگا تو وہ برکتوں کا زمانہ ہوگا تو ہماری جو ویڈیو تھی وہ حیرہ تبریہ کے حوالے سے تھی جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے اس وقت اور یہ مقام جو ہے اردن اور سیریہ اور فلسطین کی بارڈر ہے آج کل کے زمانے میں اس حوالے سے میں نے پہلے ایک ویڈیو ڈالی تھی آپ لوگوں نے ضرور دیکھی ہوگی لیکن آئیے میں آپ کو لوکیشن بتاتا ہوں کہ آپ یہاں پر کیسے پہنچ سکتے ہیں آپ کو جو ہے سب سے پہلے اردن جب آپ آتے ہیں تو آپ کو اربیت جانا ہوگا مطلب شمال کی طرف اور پھر جو ہے اربیت سے آپ اس مقام کی طرف آئیں گے اس مقام کا نام ہے ام قیس اور یہاں پہ بہت سے تاریخی مقام ہے اور مطلب ہے کہ جو پرانی تاریخ ہے وہ بھی یہاں پہ واقع ہے رومان امپائر بھی جب حکومت کرتے تھے خطہ عرب پہ شام کے اوپر تو ان کی بھی جو مطلب مین کمانڈ تھی مطلب جو ان کے زمانے میں گیارہ سیٹیز سے وہ حکومت کیا کرتے تھے تو یہ ایک سیٹی تھی جس کا نام جدارہ تھا پہلا آج کل ام قیس نام ہے اور یہاں پہ اس کے حوالے سے بھی تفصیلی ویڈیو بعد میں آئے گی انشاءاللہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے اثار یہاں پہ موجود ہیں اور یہ وہی مقام ہے جب عیسیٰ علیہ السلام نے جب پناہ لی تھی تو انہی علاقوں میں لی تھی جب مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل کرنے کے لئے لوگوں نکلے تھے تو اس وقت اللہ سے جلنے بر رفع اللہ علیہ مطلب یہ بہت لمبے واقعات ہیں یہ پھر کسی اور مقام پہ انشاءاللہ ان کا ذکر ہوگا لیکن فی الحال میں آپ کو بتا دوں یہ بہت تاریخی مقام ہے اس کے حوالے سے انشاءاللہ اور بھی ویڈیوز آئیں گی میری آپ سب سے گزارش ہے اس کو شیئر ضرور کریں کیونکہ آج سے پہلے میں پورے امید کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ایسی ویڈیو نہیں دیکھی نہ ہی یہ مقام دیکھا تھا تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے بہت جلد ملقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ کیف اور یہ سامنے جو بحیر تبریہ ہے جو کہ ہم نے پہلے آپ کو ایک اوپر سے دکھایا تھا یہاں نیچے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو یہ دیکھیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کی پاس نئی اور تازہ ویڈیوز پہنچتی رہے